بسم اللہ الرحمن الرحیم کوششن نمبر 20 ہے کوششن نمبر 20 میں بھی کوششن نمبر 19 کی طرح ہم نے انٹرول فائنڈ کرنے ہیں فائنڈ دا انٹرولز انویچ دا کرو یہ جو کرو ہے فیسز اپورڈ اور ڈاؤن ورڈ آر سو فائنڈ اس پوائنٹ آف انفلیکشن بلکل یہی کوششن ہے تو سب سے پہلے اس کوششن کا فنکشن لکھتے ہیں فنکشن ہمارے پاس یہ والا ہے ٹھیک ہے ہم لکھیں گے given function is given function کی پہلے سب سے پہلے ہم domain find کریں گے given function is f of x لکھ سکتے ہیں یا y بھی لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے is equal to x square plus 4x plus 5 into a power minus x یا exponential of minus x اب یہ جو فنکشن ہے اس کی domain ہمیں پتا ہے کہ اس کی domain کیا having domain کیونکہ اس کے اندر جو مرضی point put کریں تو اس کا جواب نہ infinity آئے گا نہ ہی یعنی کہ جو مرضی real number put کریں اب infinity تو real number نہیں یعنی آپ کہیں گے کہ infinity put کر سکتے ہیں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ minus infinity سے لے کر plus infinity تک جو مرضی اس میں put کریں تو کوئی بھی اس کا جواب complex میں جائے گا نہ ہی اس کا جواب جو ہے نہ undefined ہوگا تو اس کا domain یہ بنتی ہے اب جب اس کی domain آگے تو ہم اس کا derivative find کریں گے d یا f' کرتے ہیں یا dy بھائی اس کو y بھی کہہ سکتے ہیں dy بھائی dx کا دیتے ہیں is equal to یہاں سے product rule لگاتے ہیں پہلے والے function کو as it is لکھ لیتے ہیں plus 4x plus 5 اور اس کا derivative لیتے ہیں تو minus یہ ہی آ جائے گا minus exponential minus x پھر plus exponential minus x کو as it is لکھتے ہیں اس کا derivative لیتے ہیں 2x plus 4 ہو جائے گا اور minus exponential یعنی کہ minus exponential x یہاں سے minus x کامل لیتے ہیں minus exponential minus x یہاں سے کامل لیتے ہیں تو یہ والا ادھر آ جائے گا x square plus 4x plus 5 یہ minus والا دو باہر چلا گیا ادھر minus آ جائے گا minus یہ والا minus 2x minus 4 ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کو مزید کر لیتے ہیں simplify exponential minus x square چار میں سے دو نکالیں تو جمع دو ایکس جمع ایک بچ جائے گا یہ ہمارا آیا ہے first derivative اب اس کے بعد ہم second derivative معلوم کرتے ہیں d y by dx یہ آیا ہے d square y بٹا dx square is equal to یہاں سے product rule again لگا لیں گے minus کو باہر ہی رکھ دیتے ہیں اس طرح تو minus اس طرح لکھتے ہیں exponential of minus x as it is ٹھیک ہے اس کا derivative لیتے ہیں 2x plus 2 ہو جائے گا پھر plus لکھتے ہیں اور اس کا derivative اس کو as it is لکھتے ہیں x square plus 2x plus 1 اور اس کا derivative لیتے ہیں تو minus آئے گا تو minus میں ادھر لکھ لیتا ہوں minus exponential of minus x لکھ دیتا ہوں exponential of minus x میں کامل لے لیتا ہوں باہر minus پہلے سے موجود ہے تو اس کو میں اس طرح لکھتا ہوں یہ 2x ہو گیا plus 2 اور minus x square minus 2x minus 1 ہو جائے گا اندھر تو minus exponential of minus x minus x ٹھیک ہے into یہ x minus x square ہو جائے گا اور یہ 2x2x سے کٹ گیا 2 میں سے ایک نکالیں تو ایک بچ جائے گا یہ minus کو میں اندھر multiply کر دیتا ہوں minus x تو 1 یعنی کہ x square minus 1 ہو جائے گا minus کو اندھر multiply کریں گے تو یہ ہمارا آیا ہے second derivative اب اس second derivative کو zero کو equal put کریں گے تو ہمارے پاس points نکل آئیں گے وہ now d square y بٹا d square y بٹا d x square is equal to zero کر دیں گے یعنی کہ exponential of minus x x square minus 1 is equal to zero اب ہمیں پتا ہے کہ exponential function کبھی zero نہیں ہوتا انہیں minus exponential ہے یہ zero نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے یہ zero ہو سکتا ہے x square minus 1 is equal to zero x plus 1 into x minus 1 یعنی کہ x is equal to minus 1 اور x is equal to 1 دو point ہمیں حاصل ہوئے ہیں minus 1 اور 1 اب میں line بناتا ہوں یہ والا کہ ہمارا کیا کون کون سا interval بنتا ہے minus infinity سے لے کر plus infinity تک total interval تھا domain کا اب ہمارے پاس دو points نکلے ہیں ایک minus 1 نکلا ہے ایک 1 نکلا ہے تو اس کا مطلب ہمارے پاس تین interval بن گئے ہیں ایک minus infinity سے لے کر minus 1 تک ایک انہیں کے یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ تین interval بن گئے ہیں تو ہم لکھیں گے hence we consider the intervals یہ والے interval ہمیں مل گئے ہیں ایک minus infinity سے minus 1 تک ایک minus 1 سے 1 تک ایک 1 سے لے کر plus infinity تک یہ سارے کے سارے open interval ہیں پہلے interval میں second derivative چیک کرتے ہیں in the interval in the interval یہ جو پہلے والا interval ہے یہ کون سا ہے جی یہ minus infinity سے لے کر minus 1 تک اس کے اندر اندر d square یعنی second derivative کے اندر ہم چیزیں put کرتے ہیں کوئی نمبر کوئی نمبر put کرتے ہیں exponential minus x تھا اور ہمارے پاس x square minus 1 تھا یہ پہلا derivative تھا اس کے اندر میں minus 1 سے بیچھے minus 2 ہے نا وہ چیز put کر کے چیکا لیتے ہیں exponential minus 2 minus minus plus ہو جائے گا ایک چی جگہ minus 2 رکھیں گے تو minus minus plus ہو جائے گا اس کی جگہ minus 2 رکھیں گے تو 4 minus 1 ہو جائے گا تو جواب positive آئے گا تو ہم لکھیں گے d square y butta dx square یہ جواب positive آتا ہے تو اس کے concave کس طرح لکھ دیں گے تو the curve is concave آپ concave آپ لکھ دیں گے کیونکہ positive جواب آیا ہے اب اس دوسرا interval یہ یہ minus 1 سے لے کر 1 کے درمیان میں 0 بھی تو آتا ہے تو اپنی مرضی سے کوئی number بھی put کھا سکتے ہیں میں 0 put کر رہا ہوں د square y butta dx square is equal to exponential 0 ہو جائے گی اس میں 0 رکھیں گے تو 0 minus 1 کریں گے تو minus negative answer آئے گا ٹھیک ہے تو جب negative answer ہمارے پاس اس کی concavity آگ اس کی interval کے اندر آخری interval ہے in the interval اگلا جو interval ہے وہ جو interval ہے وہ کون سا جی 1 سے لے کر positive infinity تک ہے تو 1 سے لے positive infinity کے درمیان 2 بھی تو آئے گا نہ 1 کے بعد 2 آئے گا تو اس میں 2 put کر کے چیک آ لیتے ہیں d square x یہ is equal to کس کے برابر آتا ہے اس میں 2 put کرتے ہیں exponential minus 2 ہو جائے گا 2 کا square 4 minus 1 اور ہمارے پاس آئے گا exponential of 1 by exponential of 2 1 کال 3 تو یہ جواب positive ہی آئے گا اس کا مطلب ہے اس کے اندر بھی cancave up ہوگی اس interval کے اندر اندر بھی تو یہ ہمارے پاس cancave آگی ہے اب نظر آرہا ہمیں کہ ایک میں cancave up ہے چلے میں جو line ہم نے بنائی تھی وہ دیکھ لیتے ہیں ایک میں cancave up ہے دوسرے میں cancave down ہے پھر cancave up ہے اس کا one ہے یہ points of inflection ہمارے پاس نکل آئے ہیں تو یہاں پر لکھیں کہ from above discussion from above discussion one comma ten by e ten by e کیسے ہے جب one کو y کے اندر put کریں گے y is equal to x square plus 4 x plus 5 or into exponential minus x تھا جب اس کے اندر one put کریں one five four nine ten by e ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تو جب one put کریں گے تو 10 by e آئے گا minus one put کریں گے تو 2 e آئے گا تو یہ ہمارے points of inflection ہوں گے تو یہ ہم نے find کرنا تھا